السلام علیکم ایک بہت بڑی خبر دی ہے چھپکلی پتہ ہے نا کون ہے انجلی انجلی چھپکلی وہ اپنا بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہے دوبائی اور وہ دوبائی فرار ہونے کے لئے کوشش کر رہی تھی اور اس کو فورا جہاں چھے جنسیوں نے فورا اس کو جہاں چھے جنسیوں نے اس کو تحویل میں لیا اور اس سے چار گھنٹے پوچھتا آج کی ائرپورٹ کے ساتھ ہی ایک ان کا لک اپ بنا ہوا تھا وہاں پہ دوستو اس وقت سب سے بڑی دھما کے بار پرکنے ویسپورٹے خبر ارشد سوگر میو لاہور پاکستان سے شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے کہ ہمارا رابطہ ایکسکلیوزیو جو رابطہ ہے وہ وبیتہ رانی سے بھی ہے اس کے پتی سے بھی ہوا تھا تو ارشد بھائی ان کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں یہ آج کی تہلکہ سے چھوکا دینے والا خلاصہ کہ انجلی جس کو 64 دانتو والی یا اس کو وہ چوسی ہوئی املی بھی کہا جاتا ہے وہ یہاں سے فرار ہوتے ہوئے دبائی جا رہی تھی اس کو جانتے جنسیوں نے گرفتار کر لیا جی ارشد بھائی کات کو رات کو اس کو بہت لیٹ جو ہے وہ پھر واپس لے کر آئیں گا اور آپ کو پتا ہے آج اکتوبر کی پہلی تاریخ ہے اور پہلی تاریخ سے بڑی بڑی خوش خبریاں آنا شروع ہو گئیں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا پندرہ تاریخ تک اس کو ڈپورٹ کیا جانا ہے سیما کو اور دوسری طرف ایک اور بڑی بڑی خبر میں آپ کو دوں گا آج سیما کے حوالے سے جی جی وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا سیما پریگنٹ ہے سیما پریگنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سب بلنڈر چلا رہے ہیں بلنڈر سیما کی گود میں ایک کسی کا بچہ ڈال کر یہ سیما کو پریگنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کسی کا بچہ اٹھا کر سیما کی گود میں ڈال دیں گے کسی کا ہاؤسپیٹل سے بچہ چورائیں گے یا چوری کریں گے اور اس حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ ببیتہ رانی نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اے پی سنگ یا اس کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ وہ برٹ سرٹفیکیٹ وغیرہ کا بھی آرینج کر رکھا ہے کہ جب کوئی بچہ چوری کریں گے تو اس کے نام پہ سچن کے ایزے پتا کے نام سے اس کو وہ کریں گے برٹ سرٹفیکیٹ یا وہ ڈاکومنٹس بھی بنوائیں گے بلکل بلکل تنویر بھائی ایکزیکٹلی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اے پی سنگ تو بہت شاتر انسان ہے بڑے بڑے پولیٹیشنز ڈاکٹر یہ سب لوگ اس کی مٹھی میں رہتے ہیں تو اس کے لئے کیا مشکل ہے کسی کا برٹ سرٹفیکیٹ برمانہ کوئی مشکل نہیں ہے ساری چیزیں تہہ ہو گئی ہیں سیما کی ریپورٹس بھی تیار کر لی گئی ہیں جس طرح مہانہ ریپورٹس نہیں ہوتی جو اور پرائیویٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈاکٹر ہے ان کا پرائیویٹ ڈاکٹر ہے اس سے یہ روزہ ہر مہینے کی ریپورٹیں بھی لے رہے ہیں اس سیما کی یہ تو بہت بڑا بلندر اور ایک مطلبہ پھر جو جنتا کی آنکھوں میں دھول جوگا جا رہے ہیں اور پرساشن پولیس اور تنویر بھائی بات آپ کو اور پتا ہوں دیکھیں یہ ایک دن ایسا آئے گا سب کے سامنے جو لوگ سوال اٹھائیں گے یہ پرگننٹ تھی ہی نہیں تم لوگوں نے بچہ کہاں سے لے لیا تو یہ میڈیکل ریپورٹیں بھی دکھائیں گے دیکھو ہر مہینے چیک اپ ہوتا رہا اور یہ مزے کی بات سنیے اگر جہاں سے ایجنسیاں صحیح طریقے سے انویسٹیکیشن کرے تو یہ سیما لکو لکو کا باپا یہ سب لوگ اندر جاتے ہیں بلکل دو نمری کے کیس میں کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی جائے گا جو ڈاکٹر ان کی ساہیتہ ارشد بھائی جو آپ نے ایک خبر دی ہے جو انجلی چونسر داندو والی جہاں سے بھاگ رہی تھی جانچی جنسی انہوں پکڑ لیے تو وہ کیوں جا رہی تھی وہاں کوئی کسی آشک کے ساتھ آشک کے پاس محبوب کے پاس جا رہی تھی بھائی اس کا ایک سنیے نا ساری دنیا کو پتا ہے تنویر بھائی ساری دنیا کو پتا ہے اس کا ایک آشک آشک موجود ہے دوبائی کے اندر جس نے اس کو سوہانے خواب دکھائے ہوئے تھے تو یہ اس کے پاس جا کے ایک تو ڈیلیوری کروانی تھی اس نے بچے کیا اور دوسرا اس کے ساتھ اپنی لائف بزارنی تھی تو کچھ کرتا نہیں ہے وہ سارا دن گھٹکا کھاتا رہتا ہے اور گھر میں پڑا رہتا ہے تو یہ اس سے تنگ آ چکی ہے ابھی پچھلے دنوں یہ اپنی ماما کے گھر گئی تھی کہنے کو اپنے ماں ماں کے گھر گئی تھی گاؤں میں لیکن یہ گاؤں میں نہیں گئی تھی یہ اپنے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے میں بیزی تھی سارے کام اس نے کروائیں آپ اندر کی خبر لیگ کر رہے ہیں ایک تو اسپورٹے کو اور بڑی چوکادے والی خبر ہے تو آپ کو ببیتہ رانی نے اگر یہ خبر شیئر کیے تو وہ برا نہیں مانے گی یا وہ ان کے خلاف ہو گئی بلکل نہیں بھائی تنویر بھائی سنو بات پتہ ہے ببیتہ رانی انتہائی نفرت کرتی ہے سیما سے یقین مانی آپ لوگ مانے چاہے مت مانے میں ببیتہ رانی کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ دیکھو میڈیا پر آ کر تو اس نے مجھے واضح طور پر کہا تھا کہ میں اپنا بچہ آنے نہ پاڑوں میں نے اپنا گھر بھی تو چلانے ہو میروہ آدمی تو کچھ کرے نہ ہے سارے دن تو ہوں یار بلینگ ساتھ تاش کھیلے ہے اور میں اپنا گھر بھی نہ چلاؤں تو سیما کا نام سو میروہ گھر چل رہا ہے میرا بچہ پڑ رہا ہے یہ بات ہے یہاں بھی یہ بتاتے چلیں کہ عرشت بھائی نے جو ببیتہ رانی سے بات کی ہے جو کہ انجلی جو کہ سیما کی فرضی جیٹھانی ہے بچے کے حوالے سے کہ بچہ دبائی میں یا گلف کنٹری میں پیدا کرنے جاری تھی ایک آشک کے پاس جاری تھی تو جنسیوں نے اس کو پکڑ دیا اس حوالے سے ببیتہ رانی اور عرشت بھائی کی ایکسکلیوزیو بات چیت بھی ہے وہ عرشت بھائی کے پاس ہے وہ میں نے خود سنی ہے تو اگلی ویڈیو میں عرشت بھائی کے چینل پہ تہلکہ کیز یہ آرڈیو آپ سبھی سن پائیں گے جس بات کا خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ انجلی یہاں سے فرار ہو رہی تھی جی عرشت بھائی تنویر بھائی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے میں تھوڑی سی آپ کو سناؤں گا ببیتہ رانی کے ساتھ جو میری ریکارڈنگ ہوئی ہے بات ہوئی ہے اور باقی میں اپنے چینل کے اوپر چلاوں گا تھوڑی سی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ یہ سنیے گا آپ کے درشک جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سننے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے نہیں یقین تو دیکھئے میرے دیکھنے والے آپ کے دیکھنے والوں کو سب کوئی یقین ہے کہ ہم لوگ سچی خبریں دیتے کبھی بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ایک آنے والے چند دنوں میں دیکھئے اب اکتوبر شروع ہو چکا ہے اکتوبر میں اس کو ڈیپورٹ بھی ہونا ہے اور اس کے اوپر کیسی جو لگے ہوئے ہیں بہت سپیڈ سے کیسی لگنے والے ہیں تو ایک بہت بڑا خلاصہ بہت بڑی اپ ڈیٹ اتنی بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ سیما کے کیس سے بھی بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آنے والے چند دنوں میں تنویر بھائی آپ کے اور میرے چینل پہ ہی چلے گی اپی سنگ کے حوالے سے بہت بڑا انکشاہت ہے کہ آج تک کی جو ارشد بھائی کہہ رہے ہیں جو بڑی خبر یا بڑی بریکنگ بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے وہ ہمارے چینل پہ چلے گی ارشد بھائی کے چینل پہ اور میرے چینل پہ آپ لوگوں کے پیروں میں سے زمین نکل جائے گی آپ لوگوں کے ہوش اٹ جائیں گے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ارشد بھائی کہاں پہنچ گئے آپ کے وہم و گمہ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی تنویر بھائی اگر میں یہ کہتا ہوں اگر میری وہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو تمام جو میرے دیکھنے والے آپ کے دیکھنے والے سب سے میں کہوں گا جھوٹا اٹھائیں اور ہمارے سر میں ماریں اگر میں غلط ثابت ہو گیا اگر میں بڑی بریکنگ نیوزے درشکو کو بتائیں نا تاکہ یہ یقین کریں میں آپ کو ایک سیکنڈ میں دوسرے موبائل سے آپ کو سنواتا ہوں ایک منٹ آپ سنویے گا یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو میں ان کے ساتھ ببیتہ رانی کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سنوا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ کے در گئے گی آپ کو پتا ہے نا ہم ثبوت کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے تنویر بھائی اور انجلی واقعیتاً دبائی فرار اورتی اور ببیتہ رانی کی میں نے خود وائز سنی ریکارڈنگ جو کال ریکارڈ پہ بات ہوئی ببیتہ اور ارشد کی سنیے 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 یہ کیا ہو گیا بھائی ایک بات دیکھ لو آپ کو آواز آ رہی ہے آہ آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کال اپنے چینل پہ بخلاسہ کیجئے گا آڈیو لگائیے گا یہ میرے پاس اس کی ببیتہ رانی کی ایکسکلوزیو ایکسکلوزیو لیٹسٹ لیٹسٹ وہ موجود ہے جس میں چاہے جو مرضی کوشش کرتا رہے میرے پاس ثبوت موجود ہے ببیتہ رانی کا اس سے بڑا خلاسہ میں نہیں کر پیٹھتا تمام دیکھنے والوں کو جی بلکل کل میں اس کو چلاوں گا شان کو چلاوں گا یا کل چلاوں گا اس کو اس کے تین کلپس کر کے نکال میں چلاوں گا ارشد بھائی اس کو انجلی چونسٹ داندو والی کو جو ایجنسیوں نے حراست ملی ہے تو اب وہ وہاں پس آ گئی ہے ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شام کو تقریباً کوئی سات بجے چھے سے تات بجے گئی ہے اور اس کو صبح تین چار بجے اس کو تقریباً چار پانچ گھنٹے اس کو رکھا اور پھر اس کو چھوڑ کر گئے اور یہ رو رو کے برا حال ہو گیا تھا اس کا مزے کی بات سنیے رونے بڑی چلتے ہیں آرے میں گھٹر کو پانی پینن والی کوئے کہا لے جانا ایچھے رو رہی تھی یہ تو بہت بڑا خلاصتہ ہے دو جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے کہ انجلی بھی سیما کے نقشے قدم پر چل پڑی اسی پٹڑی پر چل پڑی ہے وہ بھی ابھی ایک جگہ اور اس کی جو بہن ہے چھوٹی بہن ہے اس کی لپو کی وہ بھی بہت جلد بلندر کرنے والی دیکھئے گا سیما نے سب کو سب کو ٹرین کر دیا بھائی وہ اپی سنگ نہیں کہتا تھا جس نے جو چیز 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 سیما سے سیکھو سب سے پہلے نترپال کی فیملی نے شروع کر دیئے وہ چیز سیما سے دوستو آپ لوگ اس کے بعد ارشد بھائی چینل پہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دیکھیں گے سنیں گے ایسی خبر کہ آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے تو ویڈیو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ حاضر بھائی بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ بھائی 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 بھائی